تو دوستوگر آپ یوٹیوب کے لیے بہت محنت کر کے ویڈیوز بناتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو آپ بہت اچھے سے اس کی سکرپٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا آڈیو ریکارڈ این ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو ایڈٹنگ بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں پر اتنی محنت کر کے اچھے سے اچھے ویڈیو کریئٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے تو انجانے میں آپ کہیں نہ کہیں ایک گلتی کرتے ہیں اور یہ گلتی اکثر بہت سارے یوٹیوبرز کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو تو بہت اچھا بنا لیتے ہیں لیکن اس کا جو thumbnail ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اچھا نہیں بن پاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے thumbnails پر کلک کر کے ان کے ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں اور ویسے بھی آپ چاہے کتنی ہی اچھے ویڈیو بنا لیں لیکن آڈینس کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہے کیونکہ آڈینس کے سامنے تو آپ کی ویڈیو کا thumbnail ہوتا ہے تو وہاں سے دیکھ کے وہ decide کرتی ہے کہ آپ کی ویڈیو کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے اور اگر آپ کی ویڈیو کا thumbnail attractive اور clickable نہیں ہوگا تو چاہے آپ کتنی ہی اچھے ویڈیو بنا لیں آپ کے ویڈیوز پر views نہیں آئیں گے تو اگر آپ اپنے ویڈیوز پر views لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اچھا ویڈیو بنانا تو ضروری ہے ہی لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور clickable thumbnails کیسے بنانے ہیں اور صرف ویڈیو دیکھنے سے کام نہیں چلے گا جو جو باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سب آپ کو thumbnail بناتے time apply کرنا ہے تب ہی آپ کے ویڈیوز پر views بڑھیں گے تو with that said چلیہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب دوستو آپ ان دونوں thumbnails کو دیکھئے ان دونوں میں colors کے علاوہ باقی text بھی same ہے images جو میں نے use کیے ہیں وہ بھی same ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سے کون سے thumbnail پر audience زیادہ click کرے گی تو بہت chances ہیں کہ زیادہ تر audience جو ہے وہ اس والے thumbnail کو select کرے گی کیونکہ اس thumbnail کا color combination بہت بڑیا ہے جس کی وجہ سے اس میں سب کچھ clear طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو thumbnail ہے اس میں color selection زیادہ اچھے سے نہیں کیا گیا ہے اس لئے اس میں text بھی اچھے سے نظر نہیں آ رہا ہے اور thumbnail attractive بھی نہیں لگ رہا ہے تو یہاں سے جو آپ کو پہلا point اپنا thumbnail بناتے وقت یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنا thumbnail بنائے تو اس کا color selection بہت صحیح سے کریں جیسے آپ اس thumbnail میں دیکھیں گے تو جہاں پہ میں نے dark color کا background لیا ہے وہاں پہ text کا color light ہے اور جہاں background کا color light ہے وہاں text کا color dark ہے لیکن جب آپ اس والے thumbnail میں دیکھیں گے تو یہاں پہ background بھی light color کا ہے اور text بھی light color کا ہے ویسے ہی یہاں background کا color dark ہے تو text کا color بھی dark ہے جس کی وجہ سے یہ thumbnail attractive نہیں لگ رہا ہے تو آپ کو بھی اپنا thumbnail بناتے time یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جہاں پہ background dark ہو وہاں پہ light color کا text use کریں گے اور جہاں پہ background light color کا ہو وہاں پہ dark color کا text use کریں گے اس کے بعد آپ ان دونوں thumbnail میں ایک اور چیز دیکھیں گے کہ اس والے thumbnail میں میں نے بہت سارے colors use کر لیے ہیں جیسے یہاں پہ yellow ہے white ہے purple ہے black ہے red ہے greenish type کا بھی ایک color ہے جبکہ اگر اس والے thumbnail میں دیکھیں گے تو میں نے تین یا چار color سی اس میں use کیے ہیں تو دوسری بار جو آپ کو اپنا thumbnail بناتے وقت یاد رکھنی ہے کہ جب آپ thumbnail بنا رہے ہوں تو اس میں دو یا تین color سی use کریں یا اگر بہت زیادہ کر سکتے ہیں تو چار ڈیفلینٹ colors use کریے اس سے زیادہ colors اپنے thumbnail میں use مت کریے گا کیونکہ بہت سارے colors use کرنے سے thumbnail زیادہ اچھا نہیں دیکھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دونوں باتیں اپنا thumbnail بناتے وقت یاد رکھنی ہے اب اس کے بعد آپ ان دونوں thumbnails کو دیکھئے ان میں text بھی میں نے same same لکھا ہے images بھی میں نے same use کیے ہیں color بھی same ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سے کون سے thumbnail پہ audience زیادہ click کرے گی یہاں بھی زیادہ تر لوگوں کا answer یہی ہوگا کیونکہ اس thumbnail میں جو font میں نے use کیا ہے وہ بہت simple اور elegant جو کی دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ بہت designer طریقے کے fonts ہے اور یہ thumbnail بناتے وقت زیادہ helpful نہیں ہوتے ہیں تو تیسری چیز جو آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی آپ thumbnail بنا رہے ہو تو وہاں پہ fonts آپ کو simple fonts use کرنے ہیں جیسے اگر میں example دوں تو آپ open sense, monstrate black یا roboto fonts use کر سکتے ہیں تو یہ point بھی آپ کو اپنا thumbnail بناتے وقت یاد رکھنا ہے now ان دونوں thumbnails کو دیکھئے ان میں fonts بھی same ہے text بھی same ہے text کا color بھی same ہے images بھی same ہے اب اگر میں آپ سے پوچھو کہ دونوں میں سے کون سے thumbnail کو audience زیادہ click کرے گی تو یہاں بھی زیادہ تر لوگوں کا جواب یہی ہوگا اور اس کا reason یہ ہے کہ یہ والا جو thumbnail ہے اس میں symmetry ہے یعنی اب text کے بیچ میں جو gap دیکھیں گے وہ سب میں برابر ہے text کا size کافی حد تک ایک جیسا ہے اور یہ جو images ہیں ان کا rotation بھی ایک ہی طرح کی angle پہ ہوا ہے تو یہاں سے fourth point جو آپ کو اپنا thumbnail بناتے وقت یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اپنے thumbnail کی symmetry کا دھیان رکھنا ہے یعنی اگر آپ بہت سارے text use کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں equal distance ہو thumbnail کے اوپر جتنا gap ہے نیچے بھی لگ بھگ اتنا ہی gap ہونا چاہیے اور اگر آپ text کو یا image کو rotate کرتے ہیں تو سارے images کو ایک ہی angle پہ rotate کریں اب یہ کرنے سے آپ کا thumbnail symmetrical لگے گا اور symmetry ہم human beings کو بہت اچھی لگتی ہے تو اگر آپ اپنا thumbnail بھی symmetrical رکھیں گے تو اس پہ زیادہ clicks آنے کے chances بڑھ جائیں گے اس کے بعد fifth point اور یہ سب سے important point ہے جو آپ کو اپنا thumbnail بناتے وقت یاد رکھنا ہے کہ آپ ویڈیو میں کیا بتانے والے ہیں یہ آپ کا thumbnail دیکھ کے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے لیکن ساتھ میں آپ کو کچھ ایسے element بھی ڈالنے پڑیں گے کہ لوگوں کے دماغ میں questions create ہو اور ان کے answers جاننے کے لیے وہ آپ کے thumbnail پہ click کریں جیسے اگر آپ یہ thumbnail دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا سا plane ہے اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے bombs جیسے کچھ گر رہے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس thumbnail کو جیسے ہی کوئی دیکھے گا وہ اس کے دماغ میں بہت سارے questions بننے لگیں گے جیسے اتنا بڑا plane کتنی speed سے اڑتا ہوگا کہ جو bombs گرائے جا رہے ہیں یہ کہاں پہ گریں گے اور اس سے کتنی زیادہ تباہی ہوگی تو اتنے سارے سوال audience کے دماغ میں create ہوں گے اور ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے وہ اس thumbnail پہ click کریں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ صرف چار گھنٹوں میں اس ویڈیو پہ 8 لاکھ سے زیادہ views آ چکے ہیں تو آپ بھی جب کوئی thumbnail بنائیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے آپ کو یہ تو بتانا ہی ہے لیکن ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی بھی چیز کرنی ہے اپنے thumbnail میں جسے کی audience کے دماغ میں questions create ہوں اور ان کے جواب جاننے کے لیے وہ آپ کے thumbnail پہ click کریں تو اب ان پانچوں points کو آپ کو اپنا thumbnail بناتے وقت apply کرنا ہے آپ چاہے تو اس کا screenshot لے لیجے اور جب آپ ان سب points کو apply کر کے thumbnail بنائیں گے تو thumbnail بہت ہی attractive ہوگا professional ہوگا اور بہت زیادہ clickable ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے ویڈیوز پہ views بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو اب اگر آپ کو یہ ویڈیو helpful لگی تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے گا باقی ویڈیو کے scripting کیسے کرنی ہے اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں